اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی ایسی بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے جن کو کھانے سے جسم کو وہ طاقت ملتی ہے جس کی مدد سے انسان ایک صحت مند اور تندرس و طوانہ زند کی بسر کر سکتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج ہم آپ کو چند مختلف غزاؤں کے بارے میں ایسی معلومات فرہم کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں گی اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاو گے جس میں پہلے نمبر پر ایکس یعنی کہ انڈہ آتا ہے انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو دوانہ رکھنے کے لئے اور آپ کے جسم کی ضرورت ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر بنانا یعنی کہ کیلہ صرف دو کیلے آپ کو لگتار نوے منٹ تک مشکت والا کام کرنے کی طاقت فرام کرتے ہیں کیلہ پچتر فیصد پانی میں مشتمل ہوتا ہے کیرٹس یعنی کہ گاجر صرف تین گاجر آپ کو تین میل بینہ روکے چلنے کی طاقت مہیا کرتی ہے انہیں پہلی مرتبہ ایک دوا کے طور پر بھی اگایا گیا تھا تاہم اب اسے غزا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں نمبر چار گرین ٹی گرین ٹی میں بٹامن سی کی مقدار بلیک ٹی سے پچاس فیصد زیادہ ہوتی ہے جس سے جسم کو ایک اچھی توا نائی ملتی ہے نمبر پانچ ہنی یعنی کہ شہد شہد گدرت کا ایک ایسا شاکار ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اور بہت ساری بیماریوں کے لئے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جسم کو ایک اچھی توا نائی مہیا کرتا ہے کیو گمبر یعنی کہ کھیرہ کھیرہ 96 فیصد پانے میں مشتمل ہوتا ہے کھیرے کو اکثر سلاد میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہمارے جسم کو دوانہ رکھنے کے لئے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے اپل یعنی کہ سیپ اگر آپ صبح کے وقت اپنی نیند اور تھکاوت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو کافی پینے کے بجائے آپ سیپ کا استعمال کرے کیونکہ سیپ زیادہ میسر ثابت ہوتا ہے ایووکورڈا یعنی کہ مگر ناشپتی کسی بھی دوسرے پھل کی نسبت مگر ناشپتی میں کیلوریز کی مقتار سب سے زیادہ موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لئے اور ہماری جسم کی بماریوں کے لئے بہت ہی نہایت مفید ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور اگر کوئی سوال ہے تو کمیٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو دبا دیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ